اور احماس میں جو جھگڑا چل رہا ہے وہ لمبا جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے پاکستان تو بار بار جو ہے وہ فلسطین کی طرف یا احماس کی طرف ہی جو ہے وہ کہنے کے لیے ہم ان کے ساتھ کھڑے جو ان کو ضرورت نہیں لیکن پھر بھی ہم کھڑے لیکن کیا سیچویشن سار آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت کے کس طرح سے یہ معاملہ جو ہے یہ کابو میں آئے گا بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ بدلہ لے گا چھوڑے گا آرزو دو آپ نے ایک تو آپ نے کہا کہ ہم فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں یہ کھڑے ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں یہ کہاں کھڑے ہیں اور یار پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو جو پہلے اگر کھڑے ہو سکتے ہو تو پاکستان بچا لو اب میں دوسرا بتانا چاہوں گا جو دکھ والی بات ہے افسوس والی بات آرزو آپ کے پاکستان کا مستقبل ذرا خود آپ پر ڈیکٹ کیجئے گا کہ اردو میں اردو میں ساری ٹویٹیں کر کے فلسطین کو سپورٹ کر رہے ہیں اور یار دنیا کو اردو کی سمجھ آتی ہے پہلے تو یہ بتاؤ یہ جاہل ہو یہ پتہ ہے تمہیں اردو آتی مجھے شاک ہے اس بات کا مجھے بہت گالیاں دے رہے ہیں یہ خام خان کے دیتے ہیں میری صحت پر کوئی اثر نہیں ہے میں نے ایک دو دیکھے کسی نے ملکہ مجھے کہا ہی تار سب آپ کو بڑی گالیاں دے رہے ہیں لیکن ستم زریفی یہ ہے کہ وہ بھی اردو میں دے رہے ہیں انگلیش میں گالی دینی بھی نہیں آتی کچھ ایسے بتمیز ہیں انگلینڈ سے انہوں نے میسج کیا ہے مجھے گالیوں کا وہ رہتے ہیں انگلینڈ میں وہاں بھی انگلیش نہیں آتی انہوں کو اس تو میرے علاقے کے ہیں سر مجھے بھی گالیاں دے رہے ہیں اور اردو میں پتہ نہیں کیسی کسی گالیاں دے رہے ہیں مجھے ان کو مطلب بھی نہیں آتا کہ کیا بول رہے ہیں نہیں مطلب کی نہیں بات میری سمجھ سے یہ باہر ہے اور تم نہ کھانے کے لیے تم دنیا چھتر سال سے دنیا کے خیرات پر ٹکڑوں میں پل رہے ہیں پاکستان بچانے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہوں آج میں یہ بتانا چاہوں گا ان لونڈے لپاڑوں کو یہ جو یہ سارا جو ڈراما کرتے ہیں سارا دن کبھی فلسطین کے پیچھے کبھی ہندو انڈیا کے پیچھے کبھی ہندووں کے پیچھے کبھی سکھوں کے پیچھے اور جہاد ان کے ڈی آئینے میں نہیں ہے پتھانوں نے آ کے صدیہ ان کو سالوں سے مارا انہوں نے افغانی ٹرکش جو مغل تھے نا وہ آ آ کے ان کو مار مار کے مسلمان کرتے رہے ہیں آج ان کے بارے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ جب تالبان کابل میں گھوسے تھے تو یہ اس وقت بھی جیشن بناتے تھے جیشن بناتے تھے انہوں نے اسلام آباد آپ کے تالبان کے جھنڈے لگا دیئے تھے وہ تو پھر ان کا بھلاو آپ کے پتھان بھائیوں کا انہوں نے جو تھپڑ مارے ہیں گھوس گھوس کے اب وہ بم مارے ہیں ان کو ذرا شرم نہیں ہے یہ ہے کیا یہ میں ہران ہوں مجھے جو میسیج کر رہے ہیں فلسطین کے سپیلنگ نہیں آتے ہیں آرزو ایک بندہ ٹویٹر پہ بیٹھا ہو بتمیزی کا تفان ہے کہ تم گوگل کر لو یار فلسطین کے سپیلنگ ہی سیکھ لو چلو مجھے گالی ہیں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا میں کیونکہ جو بندہ جو ایک سٹینڈ لیتا ہے میں سٹینڈ لیتا ہوں اور اس پر کھڑا رہتا ہوں میرا جو بلیف ہے میں عمر کی اس حصے میں ہوں میں وہ صبح شام چینج کرنے والا نہیں ہوں میں ظلم اور ٹیررزم اور گند اور کرپشن کے خلاف بولتا رہوں گا ساری زندگی اور امن اور پیار کا پیغام دیتا رہوں گا یہی میں نے ساری زندگی سیکھایا ان کو کرنے ہی کوئی خورنے نہیں پڑتا اس کی وجہ یہ ہے یہ وہ ہی ہیں جنہوں نے تالبان کے جیشن بنائے تھے اب یہ فلسطین کے میرا کوئیسٹین ان کے ساتھ ایک ہزار ہماس کا ٹیرریستہ جنہوں نے اندر گھسکے ساری جنگ شروع کی ہے اب دو ملین لوگ ہیں ایک طرف ان کا برادر اسلامی مولک ہے مصر اس نے اپنے بارڈر بند کر دی ہے وہ ان کو اندر نہیں گھسنے دے رہا ہے اسرائیل نے پانی بھی کٹ دیا بجلی بھی کٹ دیا فوڈ بھی بند کر دی ہے یہ جو آپ کے یہ جو لونڈے لپاڑے یہ پھر رہے ہیں یہ جو بگڑے گھروں کی اولاد ہے یہ یہ جائیں آپ جائیں وہاں کی ان کی مدد کریں جا کے اور ٹویٹر کے ساتھ ان کو پانی نہیں ملے گا خزون لوگ اور سے بات یہ اور نہ تمہارے یہ گاند گاند سے جو سارا دن بکھتے ہو نہ بھارت کا نقصان ہوتا ہے وہ ترقیوں کی اس لیول پہ جا رہا ہے ان سے کچھ انگلیش ہی سیکھ لو ان سے کوئی آئی ٹی سیکھ لو انسانیت سیکھ لو کوئی ان سے چلے لیکن اس میں آرزو آج کی جو میں بات میں کچھ چند باتیں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا جو ریسنٹ ابھی چل رہی ہیں ٹونی بلکن صاحب اسرائیل پہنچ چکے ہیں ابھی تھوڑی در پہلے وہ نتنی آہو صاحب کے ساتھ اپنی پریس کانفرنس کر رہے تھے ان کو یہ بتانے جا رہا ہوں دنیا کی واحد سپر پاور کا جو سیگریٹری اپ سٹیٹ ٹونی بلکن ہے وہ بھی جی ہو ہے اور امریکہ نے اپنے دو شپ کیریئر جو کہ ایک دنیا کا ابھی تک اس کی ٹکر کے شپ کیریئر نہیں بنے ایک کا نام جیرڈ فولڈ ہے دوسرے کا نام آئیزن ہابر ہے اگر لو نے لا کے کھڑا کر دیا وہاں پہ اور ان کو یہ نہیں پتا یہ حماس نے شرارت جو کی ہے یہ کس بیس پہ کی ہے یہ تو سمجھتے ہیں یہ ساری گیم چل رہی ہے چائنا رشیا اور امریکہ کی کیونکہ جو یہ یوکرین میں کر رہی تھی ویسٹرن سیولائزیشن رشیا کو بلیٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے اس کے ریٹالیشن میں انہوں نے کر دیا انہوں نے پیسے پیسے لے لی ہوں گے اب میں ایک ان کو بات بتانا چاہوں آپ کے لانڈے لے پاڑے ہو کچھ اور گائیڈ کرنا چاہوں گا حماس کا ہنڈ جو ہے وہ دو ملکوں میں اس کی پراپٹی ہے ملک تین ملکوں میں بلکہ ایک اس کی اس کے سب سے پہلے تو یہ شواہد موجود ہے آن لائن اگر گوگل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں گوگل کریں اس کے بچوں کی ترکش سٹیزنشپ ہے ترکی کے اندر اس کی ریل سٹیٹ انویسمنٹ ہے اس کی اور اس کا اس کے بچوں کے نام پینامہ لیگ میں شامل تھے جس میں ان کے نوائی شریف صاحب کے دوسرے پاکستانیوں کے نام تھے کرپشن میں پینامہ لیگ میں وہ پیسے جمع کرا دی بلکہ اس وقت جو انٹرنیشنل میڈیا جب میں ریسرچ کرنا تھا اس کے حماس کے ہیڈ کے اوپر اس کے بچوں کی تصویریں موجود ہیں شادی شدہ ہو کے وہ نائٹ کلبوں میں گھوم رہے ہیں ٹرکی اور کئی دوسرے ممالک ہیں دوسری خواتین کے ساتھ یہ اسلام ہیں اور ڈرنکنگ کرتے ہیں یہ بھی میں بتا ہوں آپ کو یہ آن لائن پڑا ہے میں نے میں کونسا اس کو پرسنل جانتا ہوں لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو آپ جس ملک میں بیٹھیں گے میرا بھی دکھوسی کے ساتھ یہ سب سے زیادہ اس میں کچھ لوگ آنکھوں سے اندھے ہو چکے ہیں کانوں سے بہرے ہو چکے ہیں جن کو عثمان بزدار کی کرپشن نظر نہیں آئی جن کو گوگی نظر نہیں آتی اتنے اندھے ہو چکے ہیں اتنے اندھے ہو چکے ہیں اور جا جا کے اب اس بندے کا نام مرشد رکھ دیا ہے زمان پار کے گیٹ کو جا کے چومتے ہیں منتے مان رہے ہیں پھر میں اس کا میں میں اس قوم اس قوم کا آپ مستقبل خود دازہ لگائیں کیا ہے وہ قوم کیا کرے گی جن کے پاس کھانے کے ٹک کھانے کے لیے صبح کھاتے ہیں شام کا ملتا نہیں اسے دماغ تو بہت ان کے پاس اس لیے کہ ابھی جو بی بی سی کی ایک ریپورٹ آئٹیس میں انہوں نے کہا جو بھکاری پکڑے گئے ہیں گل سے وہ کہتے ہیں کہ جی پاکستانی روپیز میں بھی مانگتے ہیں فائدہ نہیں ہوتا اس لیے ہم دوسری کنٹریز میں جاتے ہیں کل پرسو پھر ڈی 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 ڈیو نے بھی کیا ہے کہ سعودی ریویا میں برکے پہنکے خواتین آپ کی پیسے سعودی ریالوں میں مانگ رہی ہیں میں نے آپ کو شاید بتایا تھا میں تو خود بھٹیم آئی اس بات کا ان ان کچھ اس آنکھوں سے اندھے لوگ جو ہیں حرم شریف کے اندر میرے سامنے مجھ سے بیٹھ کے پاس پیسے مانگتے ہیں حرم شریف میں مسجد نوی میں میرے سے پیسے مانگتے ہیں تو اس قوم کو پھر میں میں اس کا کیا بتاؤں آپ کو یہ آپ کس ملک میں بیٹھیں اور اس کا کیا فیوچر ہے کیا بتاؤں لیکن یہ کہ اس وقت حالات وہاں پہ یہ ہیں آپ دیکھئے گا آگے فیوچر میں اس کی وجہ یہ ہے ان کو یہ چاہیے یہ جو یہ جو ادھر آپ کے اسلام کے ٹھیک دار سارے بیٹھیں پہلے لیبیا میں دیکھ لیں کیا عالت ہو رہی ہے پہلے دیکھیں عراق میں عالت کیا ہو رہی ہے سیریہ کے اندر کیا حالات ہو رہے ہیں آکھ ان ملک ان ملکوں کی خواتین جو ہیں سارے یورپ کے اندر پراسٹیچوشن یہ جا کے یہ جو آپ کر رہے ہیں نا صرف خیرات مانگتی ہیں وہاں پہ ساری پراسٹیچوشن میں انوال ہو ہو رہی ہیں کہ اسلام کے ٹھیک دار اس طرح توجہ نہیں دیتے سارے لیکن اس میں آرزو میں خیر کیا مجھے کسی نے میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلے دنوں کسی نے پوچھا تھا اس نے کہا تار صاحب یہاں پہ پاکستانی ڈائسپورا کی حالت کیا ہے ہمارا کیا مستقبل ہے امریکہ کے اندر میں نے کہا جو فیکٹری کے حالات ہیں وہ ہی ہمارے حالات ہیں جس فیکٹری سے ہم بن کے آئے ہیں اگر اس کا مستقبل کو پرڈیکٹ کر سکتے ہو تو ہمارا بھی مستقبل پرڈیکٹ کر لو نیو یورک یہاں سب سے زیادہ پاکستانیوں کی عبادی ہے ایک کاؤنسلمن تک نہیں ہے وہاں پہ ایک پاکستانی کو ٹیلنٹ لے کے آگے نکلتا ہے چار اس کے خلاف ٹانگیں اس کی کھینچتے ہیں آرٹیکل لکھتے ہیں خباروں میں لکھواتے ہیں پیسے دے دے کے ملکل تو پھر آپ اندازہ لگا لیں پھر دیکھیں دکھ ہے میں تو ہر مہاجر ہوں آرزو جس طریقے سے آپ کے اباؤ اجداد کو دھوکہ دیا گیا ہے مجھے بھی اس سے دھوکہ دیا گیا ہے میں بھی پڑھا لکھا ہوں میری ماں ٹیچر تھی باہ وکیل تھا ایک غلط ہوپ لے کے پڑھتا رہا ہوں پڑھ لکھ کے جوان ہوا تو انہوں نے کہا بھی تمہارے یہاں گجائش کو نہیں ہے جاؤ یہاں سے بھاگ جاؤ جس طرح بھاگ رہے ہیں پیدل بھاگ رہے ہیں میں تو گارڈ بلاس امریکہ جس نے مجھے سنبھال رہی ہے جس نے جس نے عزت دی ہے کھانا دیتا ہے شراف شریف شرافت کے ساتھ میں سوتا ہوں اٹھتا ہوں ورنہ وہ جو آپ جس دوزق میں رہ رہی ہیں وہ دوزق ہے میں بہران ہوں اس بات رشوت کے حالات دیکھیں باہر نکل کے دیکھیں کیا ہوں کیا رہا ہے بالکل اور میں میں بالکل اس وقت صرف میں آج بھی کسی سے بات کر رہا مجھے صرف دو انسانوں پہ ائبی کو یہ ہے جو نظر آ رہی ہے ایک آپ کی آرمی چیف ہے دوسرے parみấy شاش Canada کہتے ہیں جہاں آپ کیسے بات کر رہے ہیں جیسے اب ہوں آپ کیسے بات کر رہے ہیں سوالہ سپورٹeries آرمی چیف میں نے کہایسn اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ وہ قوم ہو کہ سوائے فیر کے خوف کے flags آپ کام نہیں کر سکتے اور Granda कی بغیر آپ نہیں چل سکتے اور دنڈا کس کے پاس ہے وہ آرمی چیف کے پاس لیکن صرف پاکستان میں آج کل تو صرف ابھی ان کا روح جو ہے پہلے کینیڈا اور انڈیا کی طرف تھا یہ یہی بات کرتے تھے یہاں پہ لوگ اور پولیٹیشنز بھی بھارت کی اور کینیڈا کی بات ہوتی تھی اب جو ہے وہ اسرائیل اور فلسطین کی بات ہوتی ہے پاکستان کے ایشوز ختم ہو گئے ہیں یا یہ ڈسکس نہیں کرنا چاہتے چھپ جاتے ہیں ارزو ایک مجھے یہ بتائیں آپ کہیں کہ پاکستان کے ایشو ایشو ہوتا ہے اگر پوری باقی سارا کچھ ٹھیک ہو ایک دو ایشو ہوں جو ساری سوسائٹی کولیپس کر گئی ہو مورلی مورل اکنامک نہیں ہے اکنامکس ٹھیک ہو جاتے ہیں اکنامک بگڑے ہو ٹھیک ہو جاتے ہیں دیکھنی فلڈ آ گیا پھر ٹھیک ہو گیا کوورڈ آیا پھر ٹھیک ہو گیا جب ایک سوسائٹی اخلاقی طور پر کولیپس کر گیا آپ کہہ رہے ہیں اس کو کس طرح ٹھیک کیا جائے اس وقت آپ کا یہ حل ہے یہ کہ اس کو پورا ڈسمنٹل کیا جائے سارا آپ کے ایئرپورٹ بند کر دی رہے ہیں ویسے بھی بند ہی ہو رہے ہیں کہ پی آئی ہے تو بینکریپٹ ہی ہو رہی ہے ویسے بھی اس وقت فارن ایئرلائنز یہ آ رہی ہیں وہ آپ کی لوکل کرنسی میں تو ٹکٹ دیتے نہیں ہیں وہ کہتے ہیں ویزا ماسٹر کارڈ پر ڈالروں میں ٹکٹ لینا ہے تو لو نہیں لینا نالو وہ بھی جس حالات سے ان کے بھی پیسے یہاں پھنس جاتے ہیں وہ آپ کی ایئرپورٹ بند ہونے چاہیے پاکستانی جو بندہ باہر جانا چاہے وہ اپنا پہلے بتا کے جائے کہ کدھر سے پیسہ کدھر لے گے آپ کا آج اسرائیل کے اندر کیا ہوا ہے ایمرجنسی یونٹی گورنمنٹ بنائی گے جب تک آرمی چیف پاکستان کے اندر ایمرجنسی یونٹی گورنمنٹ نہیں بنائیں گے پاکستان نہیں بچے گا آج آپ کے حالات وہ ہی ہیں جو اس وقت غازہ کے آپ کے بالکل وہی حالات ہے آپ کا غازہ ہی بن چکا ہے کیونکہ آپ کو دس پندرہ ہزار لوگوں نے یہ رگمال بنا رکھا ہے ان کے اپنے بچے سب کے لندر بیٹھے ہیں وہ باری باری یہاں آتے ہیں ڈاکہ ڈالتے ہیں چلے جاتے ہیں چاہے وہ سرکاری افسر کر لیں آپ چاہے وہ جوڈیشری کر لیں چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کر لیں چاہے سیاست دان کر لیں یہ سارے ایک ہی گروپ کا حصہ ہے آپ کو انہوں نے یہ رگمال بنایا آپ غازہ میں ہی رہ رہے ہیں اس غازہ کو بچانے کے لیے آپ کو بھی ایمرجنسی یونٹی گورنمنٹ کی ضرورت ہے اور یہ جو آپ نے بیر کیٹیگری کی آپ نے جو گورنمنٹ بنائی ہے کاکڑ صاحب سنے آپ فیملی کو لے کے چائنا گھومنے جا رہے ہیں اس سے نہیں بچے گا پاکستان میرے بھائیوں کچھ اکل کا کام لو کچھ بندہ کو اچھا کردار والا لاتے یا کردار ہوتا ہے اور اس کی کمیٹمنٹ ہو پاکستان اور سیکل پر دفتر آئے سیکل پر دفتر آئے میں آج پاکستان جاؤں میں شیو کرنا چھوڑ دوں کپڑے پھٹے پہ پھار دوں اپنے پھار دوں اس اصلی کپڑے بھی وجہ یہ ہے کہ غریب ملک ہے یار ایک خیراتی ملک ہے خیرات پہ چل رہا ہے اس کو اس کو یہ دیتا ہے اس کو کہ وہ جہازوں پہ پرائیوٹ جہازوں پہ چڑے اپنی ٹیم لے کر پر کوئی روکتا ہے جو لائے روکتے کیوں نہیں یہ لوگ جو لے کر آئے ان کو یہ مید یہی تو کہہ رہو یا تو حافظ صاحب مجھے میری انفرمیشن کے حساب سے تو حافظ صاحب جو ہے جو ہے جو ہے is very serious is a very serious person لیکن پتہ نہیں پھر یا پھر ان کو he doesn't have any اس کو ان کو resentment ہے کیا ہے لیکن میری ابھی تک تو میں مایوس ہوں اس سارے سرسلسل سے ایک بینکرپ ملک کے پرائیوٹ جہازوں میں فیملیاں لے کے ایفل ٹاور میں ڈینر نہیں کرتے وہ نہیں کرنا چاہیے ان کو اخلاق کی طور پر شرمیدہ ہوں میں آج اس چیز پر سر یہاں تو جتنے politicians ہیں چاہے وہ government میں ہو یا government سے بھار ہو ابھی تو وہ گلے پھاڑ پھاڑ کے صرف اسرائیل کو دھمکیاں لگا رہے ہیں آپ سے خیال سے کوئی فرق پڑتا ہے اسرائیل کو ان کے کرنے سے کیا فرق پڑتا ہے ان کے کرنے سے کیا فرق پڑتا ہے یہ دھمکیاں پہلے ان کو پتا ہے ان کے دو صوبوں میں آپ یہ میں ان کی information کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں اگلے دینوں نے بتایا آیا ہے دہشت گردی کی ریپورٹنگ جو آئی ہے 98% آپ کے دہشت گردی کے واقعات بڑھ چکے ہیں جس میں TTP involve ہے اس میں سارے اب کیا ہے صوبہ سرحد میں حالتے جنگ میں ہیں صوبہ بلوچستان میں حالتے جنگ میں ہیں یہ دو صوبہ ہم سے کنٹرول نہیں ہوتے آخری صوبہ آپ سندھ ہے آپ کے کل یوگی عدیتیا جی ہیں یوپی والے انہوں نے کہا دیا جی ہم نے تو سندھ ہمارا ہے ہم نے لینا ہے تین صوبہ تو میں نے آپ کو بتا دی ہے آخری صوبہ بچا پنجاب اس کے اوپر لڑ رہے ہیں سارے تو سار ان سے تو ایسے بھی نہیں چل رہا ہی تو کہہ رہا ہوں گے کہ اچھا ہی لے جائیں اگر کوئی لے جا رہا ہے انہوں نے ان سے تو کچھ نہیں ہو رہا بھئی جس دن ان کا دل ہوا لے لیں گے وہ کر لیں گے ان کا آئیڈیا ہے وہ کہتے ہیں ہم اکھنڈ بھارت کریں گے سار اس پبلک کو لے کے جائیں گے واپس کر دیں گے مجھے لگ رہے جاریٹی لینی پڑھے گی اس گاند کو آج ڈالے گا بھارت کو اس کا کو فائدہ ہوگا آپ بتائیں ذرا کوچھ نہیں بتائیں نا آپ اس کو لے کے کیا کریں گے ایک بینکرپٹ اور شرارتی اور اچھا مذہب میں بتا رہا ہوں نا آرزو میں نے ہسٹری پڑی ہے پاکستان کی انڈیا کی ہسٹری پڑی ہے میں نے اسلامی ہسٹری پڑی ہے ہمارے ڈی این اے میں یہ جہاد بغیرہ لڑائیاں نہیں ہیں بھئی اگر اتنے طاقتور ہوتے تو لڑتے نا جو آئے تھے پتھان جو مار مار کے مسلمان کر گئے ہیں لوٹ کے وہ لڑکیاں اٹھا کے لے جا کے کابل میں ان کی منڈیاں لگاتے تھے وہاں اس بھارت سے پاکستان بھارت سے ان کی بچیاں لے جا کے کابل میں لڑکیوں کی منڈیاں لگاتے تھے تو ان کے خلاف کیوں نہیں کھڑے ہوئے آئی تک ہی اب کہتے ہیں جی ہم کبھی کہیں اس کے خلاف جہاد ہے اور کار کے تو دیکھ لو کبھی اتنا شوق کرو تو چوریاں کھانے والی قوم ہو چوریاں کھانے والے یار دوستو پتہ نہیں کس طرح کی باتیں کر دیتے ہو ہمیں ڈرامائی بس ان کو ڈرامائی چاہیے ہوتا ہے جس طرح میں نے کہا ہے کہ بیوکوب بناتے ہیں ان کو پائیٹیاں سیاسی وہ ہر دس سال بعد ان کو جہاد کا چورن دیتے ہیں تو یہ بچے آپ کے جو بیکار ہیں ہمارا ہے کچھ نشوں پہ سر انہیں کرنا کیا ہے جہاد کا نہ پڑھائی کرنی ہے نہ لکھائی کرنی ہے نہ اکانومیز ہی کرنی ہے بس جہاد جہاد کرتے رہتے ہیں اور جس طرح کی لینگویج سوشل میڈیا پر یہ لکھتے ہیں مجھے جو برا بھلا لکھتے ہیں میں یہاں بتا بھی نہیں سکتی آپ کو لیکن سر یہاں پہ جو یہ ایک کے بعد ایک جو ٹیرررس جو انڈیا نے بھی کہا ہے کہ ان کو مطلوب ہے یا ان کو wanted تھے جس میں ابھی شاہد لطیف اور کئی لوگ یہ جو مارے جا رہے ہیں آپ کے خیال سے کون کر رہے ہیں دیکھیں کئی فیکٹر ہو سکتے ہیں اس کے اگر ذاتی طور پر ابھی تو speculation ہی ہے ابھی تک تو یہ اندازہ ہی لگا سکتے ہیں کہ کون مار رہا ہے کدھر کر رہا ہے یہ کچھ ہو رہا ہے لیکن دیکھیں دو چیزیں ہیں اس میں کئی فیکٹر ہو سکتے ہیں لیکن جو بھی جنہوں نے زیادتی کی ہے جو بدوشے لوگ ہوتے ہیں جن کا کوئی دوش نہیں ہے نائن ٹو فائیو ہیں چلے صبح اٹھ کے جاتے ہیں کمانے بچے پال رہے ہیں ان کو مارنا دنیا میں میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا جرمگو ہے انسانیت تو بہت ایک عظیم چیز ہے کسی جانور کو بھی مارنا میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑی زیادتی ہے بہت بڑی زیادتی ہے تو پھر ان لوگوں نے جو کچھ کیا ہے کرتے ہیں پھر اس میں پھر یہ اس کا وہ کہتے ہیں کہ میرے خیال میں اگر مجھ سے یہ پوچھیں وہ کہتے ہیں جو کیا ہوگا اس کا بھر لیا ہوگا لیکن یہ ہے کہ پاکستان کے اندر آپ مجھے یہ بتائیں آپ ان کی بات کر رہے ہیں پاکستان میں جو دوسرے لوگ مارے جا رہے ہیں ان کا کوئی رزلٹ نکلتا ہے ان کا پتا چلتا ہے کون مار گیا لیکن سیر ان کا تو اچھا یہ ہے ان کو اگر کوئی مار رہا ہے تو بہتر ہی کر رہا ہے پاکستان کے لیے بھی اور باقیوں کے لیے بھی سب ابھی دیکھیں انہوں نے جو کچھ غلط کیا ہوگا اس کا رزلٹ لے لیا انہوں نے جیدر سے بھی لیا مل گیا ان کو جو وہی کہتے ہیں پتھانکورٹ میں پتھانکورٹ کیس میں یہ آدمی جو تھا اس میں پھر آج جو باتیں یہ تو یہی ہو رہی ہے جوہاں لوگ انٹرنیشنل جگہ پھر تو بیٹھ کے یہی کہہ رہے ہیں کہ راجز انوابنٹ لیکن اس کے شواہد تو کوئی موجود نہیں جس طرح میں نے کہا ہے جتنے مو اتنی باتیں لیکن ٹھیک ہے انہوں نے بھی اگر کیا ہے تو جنہوں نے اگر ان کے پاس شواہد موجود تھے تو بلکل ٹھیک کیا ان کے پاس اگر ان کو ان کو اتنے پیارے ہوتے تو یہاں تو پروٹیکٹ کر لیتے یہ خیر ہمارے پروٹیکٹ کیا کرنا ہے پاکستان میں آپ پروٹیکٹ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں آپ کو سی پیک والوں نے کہا تھا ہمیں ہم چینیز انجینئر بھیجیں گے اور ایک شر پر بھیجیں گے کہ آپ ان کی سیفٹی کی زمارت دیں انہوں نے کہا بنا بلکل زمارت دیں گے انہوں نے پورا ایک برگیڑ بنا دیا وہ ماتے جا رہے ہیں اگر انہوں نے بند کر دی آپ مجھے یہ پتا سیفٹی کیا آپ حالات مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ سیفٹی پاکستان کے اندر یہ ہے کوئی سیف ہے وہاں پہ سیفٹی نام کے آپ کو پتا ہے کیونکہ چیز کیا ہے آپ کو پتا ہے آج کال جو رواج نکلا ہے میں اس پہ حران ہوں جو بندہ غائب ہوتا ہے وہ صرف انٹرویو دینے کے لیے حاضر ہوتا ہے انٹرویو دیتا ہے پھر غائب ہو جاتا ہے اسے میڈیا والے مجھے میڈیا پہ گلہ ہے بس سارا انٹرویو لے لیا یہ تو پوچھلو کہ تو کہاں رہا ہے تو وہ مارتے رہے ہیں کیا کرتا رہے تو کیا یہ رسپان کرتے ابھی دو لٹرگیاں بھی اور نکلی ہے وہ جو فیصل آباد اس نے بھی انٹرویو دینے شیخ رشید نے بھی یہ بھی انٹرویو دینے یہ پتا نہیں آپ کا کیسا ملک ہے کیا آپ کا جرنلزم ہے یہ کیا آپ کے حالات ہیں سر وہ بھی تو کوٹ میں پیش ہوا ہے اس کا وقیل جائے سہ نے پوچھا آج ہی بندہ آگیا سنے آپ کا انہیں کہ یہ آگیا جاج صاحب کی بھی جورت نہیں ہے پوچھ لیں تمہارا بندہ کھا تھا کھاں تو سر آپ کو پتا ہی ہوگا کہ کس سے یہ سب لوگ ڈر کس سے رہیں یہ بھی یقینا آپ کو معلوم ہوگا میری ان سے گزارش ہے اگر یہ آپ کے احلات ہیں یہ بچوں کو پھر کچھ چنگم کرا دیں ان کو موں میں کو کچھ ڈالیں یہ جو سارا دن بک بک کرتے ان کو یہ کہو کہ ٹویٹر کے ساتھ تمہاری ماں تمہاری بہنوں کی شادیاں بچے نہیں پلیں گے ان سے ٹویٹر سے کام روزگار کرو کوئی اور اردو نہیں تو کسی چیز اور زبان میں اگر فلسطینیوں تک میسیج بھینا ہے بچے میرے بیبی ان کو انگلیش میں لکھ کے دو سار وہ کیا ٹویٹر دیکھ رہے ہوں گے بیٹھ کے وہ کوئی ان کی ٹویٹس پڑھ رہے ہوں گے بیٹھ کے بجلی نہیں ہے یہ ایک دوسرے کوئی دکھانے کیلئے کرتے ہیں دیکھو میرے اتنے لائک آگے میرے اتنے لائک آگے سارا دن لڑکے سارا دن لڑکے لڑکیاں بن کے ایک دوسرے کو ٹویٹ کر رہے ہیں اردو میں آدھا پاکسان تو یہ کر رہے ہیں لیکن سر اب یہ economy کا کریں گے کیا یہ تو جنگ ہے کہیں نہ کہیں جا کے رکے گی کبھی نہ کبھی یہ خبر دو چار دن میں پیچھے کو ہو جائے گی ہمارا مسئلہ تو وہی پیسہ رہے گا اب ہمیں کون دینے والے کوئی ڈھونڈ لیں گے آپ مولک آپ تو بہت تیز لوگ ہیں یہ جو آپ کے Harvard اور پڑھ رہے ہیں Oxford میں آپ نے جو بھیجتے ہیں آپ افسر یہ کوئی نہ کوئی سکیم نکالیں گے انہوں نے بچے لندن میں نہیں پال لیں آپ کا کیا کھال یہ بہت تیز ہیں یہ بہت کوئی نہ کوئی حل نکالیں گے آپ نے آپ کی جو نسلیں آ رہی ہیں Harvard میں Oxford میں Cambridge میں جو پڑھ رہی ہیں فراڈ کے علاوہ تو کوئی چیز نہیں سیکھتے یہاں سے چلانے والے تو آپ کو وہی ہیں آپ کے سارے سیٹریز یہاں سے پڑھے بھی لکھے ہیں وہ ڈھونڈ رہے ہوں گے کوئی نہ کوئی حل کہ اب چینہ بھی نہیں دے رہا اب امریکہ بھی نہیں دے رہا سعودی آپ کشمیر لینے کے لیے انڈیا پہ ایسا ہی اٹیک ہوگا جیسا حماس نے زرائل پہ کیا ہے تو یہ کیا ان کا دماغ ہے کرے تو صحیح نا میں گلت ریپورٹ گیا کل آپ کا سکینڈل نکل چکا ہے نواز شریف صاحب جب پہنچے تھے ایرپورٹ پہ آپ کے ہائی کمیشنر نے کیا ان کو ڈوائز دی ہے انہوں نے ڈوائز دی ہے کہ پازیٹیو کریں اور پاکستان جا کے پڑوسیوں سے ریلیشنشپ ٹھیک کریں ہو بھارت کے ساتھ ریلیشنشپ اپنے اچھے چاہتے ہیں میں بتا رہا اور ہونا بھی ایسے چاہیے میں تو سب سے بڑا پرچار اسی چیز کا گھر تو سر کہ وہی شرط ماننے کے لیے تو یہ سب کچھ نہیں ہو رہا جو جو مونہ نے ڈاکٹر جی شنکر نے کہا ہونی چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ سپیڈ تیز ہونی چاہیے بھارت کے ساتھ اپنے جو شکو شکو شبہ ہیں ان کے دور کریں اپنے اپنی clarity clarify کریں کہ we are not funding or supporting anything بلکہ میں پہلے بھی ایک دو دفعہ یہ بات ہوئی تھی میڈیا پر ان کی ٹیموں کو بلائیں یہاں پہ ان کو access دیں ان کو ثبوت دیں ساری چیزیں جس طریقے سے کیا جا سکتا ہے اور نہ صرف بھارت کے ساتھ افغانستان کا بھی حل نکال لیں ان کے ساتھ ایران کے ساتھ بھی حل نکال لیں اور یہ خاص کر افغان مہاجرین کو یہاں سے نکال لیں ان سے معافی مانگے ان کو خدا کا نام چلے جاؤ یار یہاں سے آپ نے بہت مار ایسے وہ جائیں گے نہیں وہ بہت ظالم لوگ ہیں یہ انہی کے بچے ہیں مغلوں کے بچے ہیں یہ میں بتا رہا آپ یہ نہ آپ سے پوچھ کر آئے تھے نہ آپ سے پوچھ کے جائیں گے ہم نے فائدہ اٹھائے نا ہم نے ان کے نام پیسہ بھی بہت لیا ابھی تک لے آج بھی آپ جنیل کے ڈالر آتے ہیں مہاجرین کی بجے س آپ لیتے ہیں آپ لندن اور ٹورنٹو آج بھی آپ لیکن اس میں یہ نا کہ تھوڑے لوگوں کہ زیادہ تر illegal پھر رہے ہیں اور دوسرا یہ کہ آپ کے فرق نہیں پڑھتا گورنمنٹ کو crime جو کرتے ہیں وہ بونس میں ہیں آفغانی سارے پاکستان کے اندر کہیں سوئیسائٹ بم مار دیا کہیں وہ ڈاکے مار دیئے جتنی سمگ لیں گے آپ کی اسٹیبلشمنٹ اور ساری بیوروگریسی انوال بیس چیز میں اور کنٹینروں کے ساب سے آرہی ہے وہ گدوں پہ نہیں لہ رہے وہ گھڑیوں کنٹینروں میں آتی سارا کچھ لیکن یہ کہ دکھ والی بات ہے کبھی ان کو چاہیے کہ پہلے پاکستانی بنے پاکستان بنانے کی خواہش کریں اور اپنے ملک سے یہ محبت کریں اور اگر تمہیں جنون ہے اسلام کا تو غربت کے خلاف جہاد کرو اپنی جہلیت کے خلاف جہاد کرو سار اس کے لئے سب سے پہلے یہ جو ڈویل نیشنل ہیں ان کے پاسپورٹ نہیں ان کو چھوڑ دینے چاہیے انڈیا میں تو اجازت نہیں ہے کہ آپ دو پاسپورٹ رکھ سکتے پاکستان میں بھی ایسے ہونا چاہیے ہونا تو بہت کچھ چاہیے بھئی ہونا تو بہت کچھ چاہیے لیکن چاہیے کہاں زیاد اس کے لئے تو بل چاہیے کیونکہ سارے کے سارے جو سارے جن کے آدم نہ کوئی اخلاق ہے نہ پاکستانیت ہے نہ اسلام ہے نہ کچھ ہے ڈالت ناچ میری بل بل ترے ڈالت ملے گا بس یہ ناچ رہے سارا ملک ناچ رہے لیکن اب انتظار ہے سب کو شیخ رشید صاحب کا کہ وہ حقر کیا بیان دیتے وہ یقیناً انٹرسٹنگ ہوگا نہیں ان سے زیادہ انٹرسٹنگ مجھے مانکہ صاحب کی مجھے انتظار ہے پریس کانفرنس کے میں اس دن سوچ رہا ہوں دفتر سے چھٹی کر کے بیٹھوں گا خاور مانکہ لیجنڈ ان کی جو ہوگی پریس کانفرنس وہ ایک لیجنڈ ہوگی اور دنیا کو پتا ہے اگر آپ مجھے میں اب ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا وہ اخلاقیات سے گری چیز ہیں مبشر لکمان صاحب بہت قریب تھے انہوں نے چیزیں ڈسکلوز کی ہیں فس لیڈی کے بارے میں اور کئی گوگی کے بارے میں خاور مانکہ صاحب کے کردار کے بارے میں کئی نشے پہ آٹھ مہینے لہور ری ہے میں رہا ہے اور جس طریقے سے ان کے پاس گاڑیاں ہیں اس وقت آپ کے اداروں نے فائل ایسی مضبوط بنا لی ہے ان کی کن کن لوگوں سے پیسے دبائی میں کس طرح جاتے رہے ہیں لیکن دکھ بات کا ہے کہ ہر آپ کے 25 موٹر سیکل والے کو پکڑ لیتے ہیلوٹ نہیں بلکہ مارتے ہیں موٹر سیکل والے کو گاڑی سے گاڑی کے قریب سے تیز گزرا کیوں ہے تمہیں نہیں پتا یہ فلاں آپ سر کی بی بی ہے ظلم تو یہ ابھی بھی جو بچارہ جس چھوٹی موٹی چھوڑی کی ہوگی وہ چھوٹے بھوٹے کو پکڑ کے مارتے بڑے تو رشتہ دار ہیں میں آپ کو بتایا تھا یہ پورا پاکستان سالے بینوئی کی گیم ہے سالے اب سالہ اپنے بینوئی کو جی 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 کو پکڑے گا یہ پورا پاکستان ایک ارگنائز گینگ بن چکا ہے کرپشن کا اس ملک کو تباہ کرنے کا لوٹنے کا گینگ بن چکا ہے اور وہ صرف کوئی man of character ہی اس کو توڑ سکتا ہے ادھر نہیں اور وہ